موسیقی اور اس کا سب سے پڑا سرگنہ تھا رمیش شاہ جس کا کام تھا لوٹری فروڈ کے ذریعے رقم جھٹانا اور پاکستانی ہینڈلر کو ٹرانسفر کرنا پاکستان پہنچتے ہی یہ فنڈ آتنکی وعداتوں کو انجام دینے کشمیر میں پتھر بازوں کو رسط پانی دینے نورت اسٹ اور کرناٹک میں اوپدرویوں کو آکسیزن دینے کے کام آتا تھا جس سے کشمیر کو آگ میں چھوکا جا سکے اور نورت اسٹ کے سکون کو چھینا جا سکے فلمی ہے رمیش شاہ کی کہانی رمیش کے پتہ بٹنا کے مہیتون نگر فلائیور کے نیچے سبزی بیچتے تھے اور پریوار کا گجارہ جلتا تھا جاکر نائک کو سنتے سنتے رمیش ایک دن دیش پر رودھی بن گیا اور پھر بڑے ہو کر سبزی بیچنے والے پتہ کے اس بیٹے نے مفلسی کو ہرانے کے لیے آتنگ کا راستہ چنا اور بن گیا لاکھوں کا مالک تقریباً تیس سال پہلے اس نے بیہار کے گوپال گنج جلے سے آ کر یوپی کے گورکپور میں بسنے کا فیصلہ کیا پھر دیرے دیرے پروپرٹی کا کاروبار شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک دن حوالہ کاروبار میں اتر آیا دراصل خوفی ایجنسیا اور انٹی ٹیرر اسکوارڈ لگتار ٹیرر فنڈنگ کو لے کر جاج کر رہی تھی اسی دوران سمبوکس نیٹورک کی پرتال کے دوران ایک ایسے نیٹورک کا خلاصہ ہوا جو پاکستان سے لے کر نیپال اور قطر تک فیلا تھا اسی بیچ رمیش شاہ کو گرفتار کیا گیا اور پوچھتاچ میں پتا چلا کہ لوٹری فراڈ کی رقم کو پاکستان ٹرانسفر کرنے کے لیے رمیش شاہ نے پاکستانی آقاؤں سے ملے اشارے پر ہی چلتا تھا پاکستانی آقاؤں اپنے گرگوں سے پہلے فرجی اکاؤنٹ بنواتے پھر وہ بتاتے کہ کس خاتے میں کتنی رقم ٹرانسفر کرنی پتلے میں سدسیوں کو دس سے بیس فیستی کا فکس کمیشن ملتا تھا بعد میں یہ رقم لشکر اے تائبا اور ہجبھل جیسے سنگٹنوں کو بھیج دیے جاتے تھے رمیش یہی کرتے کرتے لاکھوں کا مالک بن گیا اس کا پورا پریوار ایک جر جر مکان میں رہتا تھا لیکن بیٹے کے نام ایک شاپنگ مارٹ ہے رمیش جب گورک پھرایا تو کچھ سالوں میں اس نے اپنے پیچھے لڑکوں کی ایک پڑی فوج کھڑی کر لی جو ٹیرر فنڈنگ کو ادھر سے ادھر کرنے کا کام کیا کرتے تھے اور ان کی بھومی کا لوٹری فراد میں بھی ہوتی تھی ایٹی ایس نے تقریبا نادھے درجن ایسے ہی یواؤں کو گرفتار کیا ہے جس سے چیٹنگ کے ذریعے رمیش شاہ سمپرک میں تھا وہ فیس بوک کے ذریعے دوستی کرتا تھا اور پھر انہیں کمائی کا لالچ دے کر آتنگ کی فنڈنگ کو ٹرانسفر کرنے میں لگا دیتا تھا اس کے فیس بوک کی فرنڈ لسپ میں راجنیتک ہستیاں بھی شامل ہیں یو پی اور ایم پی کے ایٹی ایس ٹیم نے جب چھابا مارا تو تقریبا درجن بھر لوگوں کے پاس سے باون لاکھ روپے کئی ایٹی ایم کارڈ اور سوائپ مشینیں ملی ہیں ایٹی ایس کو امید ہے کہ رمیش شاہ سے ابھی اور پوچھتاچ میں کئی خلاصے ہوں گے